روبین تھانکیو مجھے آپ کے فارم میں بلانے کے لیے اور جو آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں دکھانے کے لیے تھانکیو سو مچ فو دیٹ جو میرا پہلا سوال ہے آپ سے وہ ہے کہ آپ خوش ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس میں آپ کی جو پانینشیل سکسس ہے اس کا کتنا رول ہے مجھے لگتا ہے بہت ہی لیمٹیڈ رول ہے کیونکہ میرے لیے ہمیشہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں کیا اس سے مجھے فلفلمنٹ ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے پانچ سال پہلے میں جب ہماری بزنس شروع کر رہا تھا تو ہمارے پاس ایک بھی ہوتیل نہیں تھا میں دلی میں برساتی میں رہتا تھا مجھے تب بھی جتنی خوشی تھی آج بھی اتنی خوشی ہے تو میرے حساب سے افکورس فنینشل سکسس آپ کو ہیلپ کرتا ہے اپنے کام کو اور ہیپینس اور انتھوزیازم سے کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کا امپورٹنس بہت چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ تو اپنی زیادہ تر زندگی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہوئے لگاتے ہیں تو اگر آپ پانچ سال پہلے بھی خوش تھے تو آپ کی پریڈنا کیا تھی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے یہ شروع کیا میرے لیے ہمیشہ جو ایک چیز مجھے ہمیشہ ڈسیگریمنٹ رہا ہے میرا کہ آپ یہ کر لیجئے اس کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے وہ پرنسپل سے میں کبھی بھی اپنی الائنمنٹ نہیں رکھتا تھا ہمارے کمتروں مجھے ہمیشہ کہتے تھے ہمارے دیش میں ہر چیز سیٹلمنٹ کی طرف دوڑ ہے آپ اگر سکول میں ہیں تو آپ دسوی ککشہ پاس کر لیں پھر خوشیاں آ جائیں گی آپ دسوی ککشہ پاس نہیں کرتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ باروی کر لو پھر آپ خوش ہو جاؤ گے باروی کر لیجئے تو آپ سب سے پہلے اپنی ڈگری لے لو پھر آپ خوش ہو جاؤ گے پھر جوب لے لیجئے پھر شادی ہو جائیں پھر بچے ہو جائیں پھر بچوں کی کالوج ہو جائیں تو آپ ہمیشہ پرسویٹ میں ہیں خوشیوں کی پر وہ ہمیشہ تھوڑی دور ہے ایلیوزیو ہوتی ہے تو میرے لیے ہمیشہ یہ پریرنا تھی کہ میں وہ کرتا رہا ہوں جس سے مجھے آج خوشی مل رہی ہے اور مجھے ہمیشہ سے جو بھی میں کام کروں اس سے اگر میں ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ کر پا رہا ہوں میرے لیے وہ خوشی رہی ہے تو وہی میری پریرنا پانچ سال پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور ہو سکتے آگے بھی رہی ہے اگر آپ اپنے خوشی کے سیکریٹ کو سم کریں تو کیسے کریں گے تو میں آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ کہانی بتاتا ہوں میں نیا نیا کالج جانے لگا تھا تو تین دن گیا تھا اس کے بعد سے ہر روز میں کہتا تھا کہ میں ایک دن کی چھٹی لوں گا اور میں جو یہ کمپنی شروع کر رہا ہوں اس کے طرف کام کروں گا تو مجھے ایک عجیب سی بڑی خوشی ملتی تھی یہ کام کرتے ہوئے کہ ہر روز جو میں کام کر رہا ہوں اسے میں دو چھوٹے ہوتیل والوں کی زندگی بہتر کرتا ہوں دس کسٹمر کی زندگی خوش کرتا ہوں مجھے اس سے اتنی ایکسائیٹمنٹ اور انتھوزیائزم تھی کہ میں باقی ہر چیز بھول گیا تھا تو میرے حساب سے آپ کو اپنی خوشی ملی ہے اسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ شاور کے نیچے ہیں اور آپ کو وہ چیز کے بارے میں آپ سوچنا بند نہیں کر پا رہے تب آپ کو اسی آئیڈیا یا پرسوٹ سے خوشی ملنے والی ہے تو آپ اس چیز کے پیچھے پوری طرح سے لگ جائے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی تھی جب میرے پیرنٹس آئے ان کو پتا چلا کہ میں کالیجی نہیں جا رہا تو بڑے نراز ہوئے وہ سب سے پہلے تو پھر اس کے بعد میں نے دو دن بڑی کوشش کری اور میں نے کہا کہ آپ ایسا سوچی کہ میں ایک سال کا جو ہے میرے کئی سارے دوست جو ہیں ایک سال کا بریک لے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایڈوکیشن یا پھر qualifying تیسٹ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جو یہ انٹرپنورشپ کر رہا ہوں آپ سوچی کہ میں نے ایک سال کا جو ہے بریک لے لیا ہے تو ہمارے پیرنٹس نے کہا کہ چلو ایک سال آپ کو ایلاو کرتے ہیں پھر اس کے بعد سے of course I never look back but that one year felt to me like ages مجھے ایسا لگا کہ مجھے ساری زندگی کا جیواندان مل گیا کہ ابھی میں جو کرنا چاہوں میں پرسیو کر سکتا ہوں جو ہمارے دیش میں سکسس ہے وہ بڑا ہی uni-directional way میں define کی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سکسسفل ہیں پیسہ نہیں ہے تو سکسسفل نہیں ہے آپ سکسس کو کیسے define کرتے ہیں دیکھیں میرے لیے سکسس of course ہر انسان کے لیے اپنی different perspective ہوتی ہے میرے حساب سے سکسس وہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ کو اگر خوشی ملتی ہے اگر وہ چیز آپ پرسیو کر پا رہے ہیں اور آپ پرسیو کر پا رہے ہیں as a almost full time job there is nothing better than that for success میرے حساب سے جو financial perspective یا پھر جو بہار سے دکھتا ہے success اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پچھلے چھے آٹھ مہینے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں ہمارے دیش میں جس سے یہ clear ہو چکا ہے کہ اگر آپ ایکسٹیریئر سے دیکھیں سکسس کو تو that's not the best way to define it میرے حساب سے internal happiness and ability to pursue what you want to truly leads to happiness اور اس میں تو آپ کا personal experience is something I'm sure آپ کے viewers کو بہت interesting لگے گا کہ کس طریقے سے آپ نے بہت opportunities تھی آپ کے پاس میں آپ US میں تھے آپ وہاں سے واپس آئے اور آپ نے یہاں پہ ایک فارم شروع کیا ہوئے جس سے آپ اپنی aspirations کو pursue کر رہے ہیں that is success تو میرے حساب سے جو بھی چیز آپ کو internal happiness دے مجھے لگتا ہے کہ وہ success ہے چاہے بے شک اس کے results جو بھی رہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں generally آپ کو وہ financial requirements تو definitive ہوتی ہیں جس سے کہ آپ کو دو وقت کی روٹی مل سکے اگر آپ کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے تو اس کے بعد میں آپ اپنی جو بھی aspirations کو پوری کرنے چاہے مشکل ہے مجھے لگتا ہے اس کے آگے جو بھی requirements ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں مجھے نہیں لگتا success ہوتی کیونکہ آپ کی human requirement beyond just few limited things is not so much it is then primarily کہ آپ جو چیز میں خوشی ہوتی ہے یا جس چیز کو آپ اپنی personal روچی سمجھتے ہیں اس کے پیچھے آپ اپنا بتا پا رہے اور اس کا implication external طریقے سے کیا ہوتا اچھا برا مجھے لگتا ہے کہ اس کا اتنا implication نہیں ہوتا جو آپ کا top idea of your mind اس کے laave آپ کسی social مدے سے بھی جڑے ہوئے ہیں میرے احساب سے دو بڑی چیزیں جو مدے is the single biggest way in the pursuit of happiness اور education کو میں uniquely define کرتا ہوں university سے university الگ ہے education الگ ہے اور education آپ کہیں بھی مل سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے university کی کوئی ضرورت نہیں مجھے سیکھنے کو ملائی زمین میں میں جا کر چھوٹے چھوٹے ہوتلوں میں بڑی وزٹ کری کشتمر سے ملاقات کریں اس سے میرے کو education ملتا ہے دوسرا اس کے لئے ہم نے کیا کیا جتنی چھوٹی چھوٹی schools ہمارے دیش کے اندر میں وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں help کر سکے جیسے کی چھتیز گڑ کے اندر میں بہت سارے young بچوں کو ایک social entrepreneur ہیں جو ان کے ریسیڈنشل education program چلاتی ہیں جو کی نیکسل انفیسٹی ڈسٹرکٹ سے بچے آتے ہیں بٹ ان کے لئے بیاند سپورٹ کی سپیشل فیسیلیٹی کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بچے سپورٹ سے بہت آگے نکلیں جیسے ہمارے Odisha سکھ بہت ہی پوپیلر بچے تھے بودھی سنگھ جو چھوٹے سے ہوتے تھے اور بڑی مارتن بھاگتے تھے تو اس طرح کی بہت سکل ہوتے ہیں جن کو لوگ خوچ نہیں پاتے تو اس طرح کی areas کو ہماری company support کرتی ہے میں خود بھی سپورٹ کرتا ہوں تو education ہے اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ بہتر lifestyle مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں for some reason بہت glorify کیا گیا ہے basic resources کو کہ میرے پاس internet نہیں تھا پر پھر بھی میں education سکھی مجھے لگتا ہے آج اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آج چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی ہم basic information لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں جس سے لوگوں کی lifestyle اور ability to live بہتر ہو سکتے ہیں جس کے لئے ہم لوگوں نے کیا کیا جتنی سرکاری schools ہیں بڑی ساری جگاؤں میں ان کو ان کی جو بہتر کر دیتے ہیں جس سے کی جو بچے پڑھنے آئے ان کو یہ نہ لگے کہ اچھا مجھے بھی سکول جانا پڑے گا اتنی مشکل سی چیز ہے اچھو بھی ان ایکس ائٹنگ پلیس فر دیم لانا چاہو تو کیا ہوگا لوگوں کے اندر میں ایک perspective of understanding listening اور سب سے زیادہ perseverance ہم کیسے لے کر گئے patience جو بھی ہر انسان کے اندر اپنے دل میں چاہا ہوتی ہے کچھ نیا کرنے کے لئے میرے اندر میں بھی تھی میں بھی کوشش کرتے جا رہا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کوشش کرتے رہے there is always light at the end of the tunnel but you have to keep digging hard enough تو میرے حساب سے اگر میں چاہوں کہ میرے آس پاس کے لوگوں میں اور میرے اندر میں بھی اگر ایک چیز کو بہتر کرنا چاہوں وہ ہے Perseverance تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے لیے جو true ہے مجھے لگتا ہے جنرلی سب کے لئے true ہے every overnight success is at least a 10 year old story کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ overnight success ہے کل ہی شروع کیا اور آج دیکھو success ہو گیا پر اس کے پیچھے بڑی سالوں کی failures mistakes challenges exist کرتی ہیں میرے کچھ college کے میتر تھے وہ ہمیشہ کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے اب مجھے college پار کیے وے لگ بگ بیس سال ہوگئے وہ ابھی بڑا کرنا چاہتے انہوں نے شروع نہیں کیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگ سیدھا sixer ماننا چاہتے ہیں is that the right approach دیکھ aspirations sixer ماننے کی ضرور ہونی چاہیے پر اس کے لیے دس over تک defense بھی کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کریس پہ کھڑے رہیں گے تب ہی آپ ایک ball کھوچ کر کے یا تو آپ فورم میں آجائیں یا تو بولر ایک بری ball ڈال دے وہ دونوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ بڑا کروں پر میرے لیے بڑا کا definition الگ تھا جب میں نے پہلی ہوتیل شروعات کری تب مجھے کسی نے کہا زندگی میں آپ کتنے ہوتیل کھولنا چاہتے میں نے کہ دس اگر ہوتیل کھول لیا تو میں نے زندگی کچھ بڑا کر دیا ہوگا تو اس کے ساتھ میں آپ دس تک گئے تو اس کے بعد میں آپ کی horizon تھوڑی اور بری ہوئی تھوڑا آپ نے اور دیکھا پر ان سب میں جو سب سی important چیز ہوتی ہے مجھے شروع میں ایک ہمارے مطر تھے جنہوں نے ایک بڑی اچھی بات کئی میں بہت سمئے تک بات کرتا رہا تو مجھے کہتے دیکھئے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ وہ انسان ہوں گے جو ریشٹرون میں دینر کے اوپر کہیں کہ یہ آئیڈیا میرے پاس بھی آئی تھی پر میں نے کیا نہیں یا پھر آپ وہ ہو سکتے ہیں جو کہ یہ آئیڈیا آئی تھی اور میں نے کر لیا کیا آپ کبھی وہ انسان بننا چاہتے ہیں جو انہیں پروچ ساہیت کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ آج بھی شروع کر سکتے ہیں آج بھی بھارت کے کسٹمر کے پاس بڑی تکلیو ہیں آپ آگر کیا مدد تو کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آئیڈیا اس کو لے کر کے پیپل شوڈ میک در جمپ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ فیل ہو جائیں پھر آپ واپس اپنی نوگری میں چلے جائیں پر آپ جو سیکھ کر جائیں گے پر پھر بھی کچھ شروع کرنا نا پھر سب سے ہارڈیس رہتا ہے جو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا گئیں گے اس ڈر سے کیسے آگے نکلے دیکھیں ڈر تو ہمیں بہت تھا اور شاید آج بھی جب ہم ہماری کمپنی کے اندر میں کچھ نیا شروع کرتے ہم اس پر میرے حساب سے میں اس ہمیشہ ایک رسک ورس رگرٹ فریمورک میں دیکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دماغ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ رسک نہیں لوں تو کیا میں ہمیشہ اس رگرٹ کروں گا اگر مجھے لگتا ہے میں اس رگرٹ کروں گا میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تو اگر کبھی ایسا رسک ہے جس کو میں لے کر سوچوں کہ اچھا یہ رسک لے لیا اور نہیں لیا تو رگرٹ نہیں ہوتی مان لیجی ایسا ہوتا کہ ہم جو ہم کے اندر میں کچھ ایک سپیسیفک ڈیزائن کو ایک سپیسیفک ایریا آف دا ہاؤس میں لے کر آئے وہ اگر نہ کروں میں تو میرے اندر رگرٹ نہیں تو میں اس کے لیے اس آج تک میں نے کری بھی شاید کبھی زندگی اور موقع میں لے ضرور کریں گے پر ایڈ سیم ٹائم اگر ہمارے کسٹومر کے لیے یورپ میں ویکیشن ہوم نہیں لے کر آتا تو میرے اندر بڑی رگرٹ رہ جاتی تو وہ میں نے ضرور کیا ہمارے لیے بڑی اچھا بھی کیا پر رسک کو دیکھا ہے ہمارے لیے ایک strength کی طرح کی جب بھی لوگ آپ کو criticism کرتے ہیں یا تو کبھی کبھی لوجیکل اچھی چیزوں کے لئے کرتے ہیں اس سے آپ دو باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں آپ سوچ پاتے ہیں اچھا یہ مجھے inspire کی اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب سے پچھلے دو گھنٹے سے مجھے آپ کے اندر بڑی similar perspective لگتی ہے sincerity of effort بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کے اندر sincerity of effort ہے نا کہ آپ ہر روز 12 گھنٹے consistently 6 سال سے لگے ہو ہیں تو اگر اگر ایسا کام کرتے جائیں گے آپ کے دل میں کوئی خوٹ نہیں ہے تو شاید ایک بار کوئی execution میں گلتی ہو جائے گی بات you will absolutely make a difference at some point of time to mجھے لگتا ہے that sincerity of effort is highly underestimated people look at a lot of that amazing one time idea that came but وہ ایک idea آنے کے لیے آپ کو sincere execution بہت لمبے سمیت کرنا پڑتا ہے اس وشہ پہ مجھے سپسٹ جواب پہلے نہیں ملا thanks ایک اور چیز تھی کہ باہر سے دیکھتے ہیں لوگ تو جو آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں وہ بڑا glamour لگتا ہے behind the scenes آپ لگتا ہے جو آپ کا day to day کام ہے وہ glamour ہے یا gritty ہے نہیں دیکھیں وہ تو بہت ہی آسان چیز سمجھنا کہ یہ definitely gritty ہے پر وہ grit کے کارن تھوڑی بہت glamour add ہوتی ہے میں آپ کو بڑی interesting کہانی سناتا ہوں پہلے کی کہانی ہماری تیسری hotel کھولی تھی شام کا وقت تھا ہماری کچھ foreigner customer آئے تھے آہ ان کو رات کو آکر کے hot water بات بہت ضروری ہوتا ہے آہ اور نئی hotel کھولی تھی پری opening تھا تو پانی ختم ہو گئی ایک ٹینک میں میں کوشش کری انہیں ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ دوسرے floor شفت کو تو ہم نے دو تین ہمارے متر ہم تھے کچھ ایک دو انٹرن تھے ہم لوگ چھت پہ چڑھ گئے ہم نے کہ اب ایک ٹینک سے دوسرے ٹینک پانی ٹرانسور کریں اب یہ ہو ہی رہا تھا کہ ہمیں دوسری طرف سے ایک فون آیا بڑے پرائیویٹ ایک فرم کا کا سمیہ آگیا اور دوسری طرف یہ کہ رہے کہ ملین ڈالر کچھ ہونے والا ہے یہ دونوں مجھے لوجک سمجھ نہیں آرہا تو یہ ہماری زندگی کہانی ہے کہ آپ کو دو تین پل ہوتے 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 ایک ایک سمجھ ہوتے بٹ آپ کو دنک میں پانی بھرنے جیسے کام میں آنے لگ گیا تب ہی آپ یہ کام کر سکتے بڑی لمبے سمجھ ہمیں بڑا مزہ آتا ہمیں ہوتے ساف سفائی کرنے میں مزہ آتا ہے that is equal to the mزہ of any capital raising or کوئی award ہماری کمپنی جیتی ہمارے کسٹومر کے لیے ابھی TripAdvisor کی recent سکتے ہیں دنیا کے لیے what would that be یہ بہت ہی مشکل چیز سوال آپ نے پوچھی اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی جادو کی چھڑی exist نہیں کرتی ہے پر اگر ایسا کوئی مجھے opportunity ملے اور میں یہ نہیں کہوں گا جادو کی چھڑی بٹ اگر مجھے اگر infinite بڑی چھوٹی چھوٹی ریسورس کی کمی ہے اور میں اوڈیسا سے تعلقات رکھتا ہوں وہاں سے بچھمن میں پلے بڑے وہاں پہ چھوٹی شہر ہے رائیگڑا نام کی ستر ہزار لوگ رہتے ہیں وہاں پہ total population وہاں پہ میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کے اندر اتنی سکل تھی پر بیسک ریسورس نہیں آئی بیسک ریسورس یعنی موبائل فون جس سے ہم ویڈیو دیکھ سکیں یا پھر ہماری ایمیل کو ٹرانسویٹ کر سکیں جو کہ آج بھی شاید پوری طریقے سے بہت development مجھے لگتا سارے دیش میں ہوا اور بھی دیشوں میں issues مجھے لگتا ہے بیسک بیر منیمم ریسورس سب کو مل پائیں جس سے کی ٹرولی جو لوگ جیتے زندگی میں ان کے اندر سکل سٹ ہو اس لئے جیتے وہ میرا ایک true ڈریم ہے جو مجھے پتا نہیں شاید ہمارے پاس پوری ability ہے کئی سارے لوگ میں پورا کرنے کے لئے اور مجھے لگتا ہے وہ میرا ایک جنوین wish ہے پیپل شود ون بکاوس آ دیار سکل آگے آگے جائیں پر آپ نے بہت 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 پیچھے روزگار نہیں ہے اور انہیں اس موٹیویشن کی اور موٹیویشن کی ضرورت میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ جوب کریٹر بنے آپ کے جیسے مجھے لگتا ہے ہمارے دیش کے لوگوں کے اندر اندر انترنسک سکل ہے جوب کریٹر بننے کی میری بھی کوشش ہے اس کے پیچھے کہ کہ کیسے اس میں مدد کریں تو I wish you all the very best بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈالتے تو ہم نے یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا لیا ہے چینل کا link ہے youtube.com slash people farm